الحمدلہ رب العالمین حدیث فتن اور اشرات الساء کے حوالے سے جو مختلف توجیہات اور ان حدیث کے انتباقات کچھ لوگوں نے کی ہے جدید دور میں اس میں نمونے کے طور پر ہم دیکھ رہے تھے ایک مصری مفقر کہلیں ان کو کاتب کہلیں امین محمد جمال الدین ان کی ایک کتاب جو عمر الامہ کے حوالے سے تھی امت مسلمہ کی عمر کے حوالے سے اس پر ہم نے کچھ بات کی اور اس کے بعد اب اس کتاب پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہر مجدون آخر بیان یا امت الاسلام یعنی ہر مجدون یا ہر مجدون دو طرح سے اس کو پڑھتے ہیں کہ اب فائنل وارننگ میں اس کر رہا تھا کہ اس میں انہوں نے جو ہے وہ تذکرہ کیا ہوا تھا جو فرسٹ گلف وار ہے اس کے جو واقعات ہیں اس کا بیان تھا اور پھر میں نے اس کیا تھا کہ نوائم ابن حمد کی جو کتاب الفتن ہے اس پر بہت زیادہ مدار ہے اس کی بہت ہی کمرور روایتیں قابل احبار کی ایک روایت کہ علامت خروج المہدی الویہ تقبل من المغرب علیہ رجل آرج من کندہ ایک روایت ہے میں مثالیں دے رہا ہوں کس طرح کی انٹرپرٹیشن کی جاتی کہ مہدی کے خروج کی ایک علامت یہ الویہ یعنی لوا کی جمعہ ہے اس برگیڈز ہوتے ہیں جو مغرب سے آئیں گے اور اس میں ایک شخص ہوگا جو لنگڑا ہوگا کندہ سے ہوگا کندہ ایک معروف عرب قبیلہ ہے اب اس کی وہ تعویل کر رہے ہیں کہ جب یہ ہو رہی تھی وار تو اس میں جو ایک امریکن آپ سمجھے لیے یہ کمانڈر تھا اور وہ بلکہ اتخار ویڈیو بھی موجود ہے کہ وہ کسی پریس بریفنگ میں آیا اور کلچز میں آیا وہ یعنی وہ بے ساکھیوں کے ساتھ آیا تو اس کا نام جو ہے وہ ریچرڈ مائز ہے تو کہا کے دیکھیں مجھے میں نے جب بھی منظر دیکھا تو میں نے سبحان اللہ کہا کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تھی یہ ان کی طرف منصوب نہیں ہے لیکن ایک اثر چلا آ رہا ہے کہاں باہبار نے یہ بات کہی تو اب وہ کندہ جو ہے اس کو کینیڈا بنا دیا کینیڈا کا شخص ہوگا اور وہ جنرل ریچرڈ مائز جو کمانڈر تھا اس کو انہوں نے وہ رجل آ رج من کندہ یعنی وہ ایک ایسی روایت کا جس کا ویسے کوئی سرپیر نہیں ہے ملکل واہی روایت لیکن اس کی تعویلات آپ دیکھئے پھر جیسے میں نے اس کیا کہ صفیانی ایک کردار ہے جس کا تذکرہ آتا ہے بہت چھوٹی اور جالی روایتوں میں علی تشیعوں کی جو روایتیں ہیں ان میں بھی آتا ہے اب انہوں نے جو ہے وہ تقرار دے دیا کہ جو صدام حسین ہے یہ صفیانی ہے اور کچھ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ یہ جو اس کے مخالف جو گروہ ہوگا اس کو دو مرتبہ شکست دے گا اور غالب آئے گا تو اور اس نے کہا کہ بھئی یہ جو پھر جماعت کونسی ہے یہ جو جیوش غربیاں ہیں جو مغربی اقوام کے لشکر ہیں وہ جو آئے تھے نائنٹی ون میں امریکن وہ ان کو شکست دے دے گا صدام حسین تو بارل وہ بھی سب فالسیفائی ہو چکا تاریخ نے اس کو بلکل باطل قرار دے دیا ان تعویلات کو پھر میں نے ذکر کیا تھا کہ نوسترڈرمس کا بڑا چرچہ تھا تو ان صاحب نے بھی نوسترڈرمس کا کافی ذکر کیا اور پھر انہوں نے ایک دعویٰ یہ کیا کہ اصل میں یہ تو نوسترڈرمس ہے بنیادی طور پر اس نے ہماری طراز کی کچھ چیزیں اس کے ہاتھ لگ گئیں کچھ بتایا کہ کہاں کہاں سے اس کی چیزیں سامنے آئیں تو مراد یہ ہے کہ نوسترڈرمس جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بنیادی طور پر ہماری ہی طراز ہے ہماری طراز سے اس نے سرکا کیا ہے وہ یہاں سے چیزیں چرائیں اور وہ جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے جب ان کو راشن بھی دے دیا گیا اور ان کو جو پونجی ان کی تھی وہ بھی واپس سامان میں رکھ دی جب وہ گھر پہنچے اور سامان کھولا تو اس میں ان کو انہوں نے پونجی دی تھی پیسہ دیا تھا وہ بھی مل گیا اس وقت انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ ہماری پونجی ہے ہماری سامان ہے جو ہمارے طرف لوٹا دیا گیا تو یمین جمال الدین صاحب گیا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ہی پونجی تھی جو ہماری طرف لوٹا دی گئی ہم اس سے غافل ہو گئے اور اس طرح کا ایک سیر تھا ایک فرنچ اس کے حد سے یہ چڑ گئی چیزیں اور اس نے پھر گیا ان کو کام میں لا کر اور اس کی بنیاد پر جو پیش گوئیاں کی ہیں اور جو بہت غیر معمولی طور پر جو ہیں وہ پوری بھی ہو گئے تو اب یہ جو کتاب حرمجدون اس میں وہ کہتے ہیں نہیں کہ پہلے میں یہ سب باتیں کرتا تھا کہ حرمجدون ہونے والی ہے اور مارکہ ہونے والا ہے ملحمت العظمہ ہونے والی ہے لیکن میں خیال کرتا تھا کہ میں قسم کھاروں لیکن میں پھیر جاتا تھا لیکن اب میں قسم کھا سکتا ہوں اسی آئلم کی جنگ ہے وہ جیسے بس ہوا ہی چاہتی اور پھر وہ جو اسی بہت سی ردی قسم کی روایتوں میں خیال رایات و سود کا تذکرہ تو اور بھی کئی روایتوں میں ہے لیکن پھر رایات و سفر کا بھی تذکرہ ہے یعنی زرد رنگ کے جو ہے وہ پرچم تو رایات و سود جو ہیں وہ گویا مسلمانوں کے ہوں گے مہدی کے لشکر کے ہوں گے اور رایات و سفر جو ہیں وہ ان کے جو فیائے مخالف ہوگا اور پھر کانا کے تالبان کے ساتھ جو جنگ ہو رہی تھی تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اصل میں کالے جھنڈے جو ہے وہ ان کے ہیں کالی پگڑیاں بھی ہیں اور یہ جو نیٹو ہیں ان کے جو ہے وہ جھنڈے ہیں تو پوری طرح انہوں نے انتباہ کو اس پر کر دی پھر چونکہ روایات کے بارے میں یہ بھی ایک بحث ہے آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ بھئی کیا الفاظ کو ہمیں حقیقت پر محمول کرنا ہے تو بہت سی روایتیں ہیں کہ آخر زمان میں جو ہے وہ جنگیں ہوں گی تو مہدی کے لشکر لڑیں گے تو اس میں گھوڑوں پر ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ جی اب وہ آگے جو دور آئے گا وہ گھوڑوں کا ہی ہوگا اور جو مہدی کے لیے لڑنا چاہتے ہیں گویا انہیں پھر اس کا اعتماق کرنا چاہیے تو پھر وہاں گویا ایک صاحب ہیں ایک دوسرے صاحب ہیں انہوں نے ان پر نقض پر کتاب لکھی تو اس میں ذکر کر دیا وہی مجھے پتہ لگا کہ فلا صاحب ہیں انہوں نے جب ان کی کتاب پڑھی امین جمال الدین صاحب کی تو بہت متاثر ہو گئے وہ ایک نئی گاڑی خریدنا چاہتے تھے وہ گاڑی نہیں خریدی بلکہ کہا کہ بھئی اب گھوڑے ہی خریدنے ہیں اور جو جنگیں ہونی ہیں اس میں تو وہی کام جو ہیں وہ آئیں گے تو انہوں نے تو گیا ایک طرح سے تنس کیا تعریف کی تو انہوں نے اس کا جواب دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کتاب ہے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہے اور یہ خالص اللہ کی طرف سے توفیق ہے تو یہ اختصار کے ساتھ بہت سی اس میں باتیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے ہمارے پاس ایک سیمپل کے طور پر آپ کے سامنے میں نے کچھ باتیں رکھی اب یہ بھی مصری جو ہے وہ مفقر کہہ لیں اب ایک اور صاحب ہیں محمد عیسیٰ دعوت ان کے بارے میں کچھ مختصر بات ارز کر دیتا ہوں یہ بھی مصری ہیں انیس سو ستاون میں پیدا ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ قسم اللغات اور دراسہ شرقیہ جو ہے اس میں ڈگری کی اور پھر یہ صحافت کی طرف آگئے اور جو ہے وہ جریت الاخبار اخبار الیعوم اس میں کام کیا مصر میں پھر جریدہ الندوہ ہے سعودی عرب میں وہاں رہے اور بہت اونچے مرتبے پر اس کے پہنچ گئے اور مرد بے ایک بہت سینئر صحافی اور مفقر اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں ان موضوعات پر جن کا ہم یہاں تذکرہ کر رہے ہیں ایک ان کی کتاب الخیوط الخفیہ بین المسیخ الدجال و اسرار مسلس برمودہ والعتباق الطائرہ کہ جو خفیہ تعلقات ہیں ریلیشنز ہیں اور گہری باتیں ہیں جو المسیخ الدجال اسی طریقے سے جو برمودہ ٹرائنگل ہے اس کے اسرار اور پھر الاتباق الطائرہ یہ جو فلائنگ سوسرز ہوتی ہیں جن کو اڑن تشتریہ ہم کہتے ہیں یہ انوان ہے اس عظیم کتاب کا ایک اور کتاب ہے احضرو المسیخ الدجال یغزو العالم من مسلس برمودہ کہ المسیخ الدجال سے خبر رہ رہو کہ جو دنیا پر تاراج کرنے والا ہے یا دنیا سے ایک جنگ ہے مسلس برمودہ سے تو اسی طریقے سے المفاجات مشراق یا قلص اور پھر ایک اور کتاب ان کی المہدی المنتظر اور الابواب اب دیکھیں ان زیادہ تر لوگ ہیں ان میں تشیع کا اثر بہت غالب ہے مجھے معلوم نہیں کہ مسلکن کس فرقے سے ان کا تعلق ہے لیکن المہدی المنتظر یہ پوری جو لینگویج ہے یہ پورا جو جارگن ہے یہ اہل تشیع کا ہے پھر ان کی ایک اور کتاب بڑی دلچسپ حیوار صحفی مال جنی المسلم مصطفی کنجور یا گجنور یہ کیا ہے یہ بھی ایک کتاب بڑی دلچسپ ہے کہ بھئی ایک جن تھا جن سے ان کا مقالمہ چلتا رہا اور پہلے بلکہ وہ غیر مسلم تھا کافر تھا ان سے جو مصطبوب کے دوران اس کو اللہ نے توفیق کنورجن ہو گئی مسلمان ہو گیا تو یہ جو کنجور ہے یہ شاید ان کا فیملی نیم ہے جنات میں شاید فیملی نیم ہوگا تو کہتے ہیں پھر جب مسلمان ہو گئے تو مصطفی ساتھ نام انہوں نے شامل کر لیا تو یہ بھی بہت عظیم کتاب ہے تو میں اب جو ہمارا موضوع ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں از کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا کچھ ارشادات فرمائیں ایک تو یہ جو اپنی کتابوں میں بار بار المسیح کو المسیخ جو ہے وہ لکھتے ہیں تو یہ بجائے خود ایک تحریف ہے جو ہے قاضی ابن العربی فرماتے ہیں کہ زل قوم فرعوه المسیخ یا المسیخ بالخائل موجمہ کہ کچھ لوگوں نے اس کو المسیح کی جگہ المسیح الدجال کو المسیخ الدجال پڑا تو اور وہ مسخ کے حوالے سے تفریق کرنے کے لئے حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم نے تفریق کی ہے وہ جو مسیح ہے وہ مسیح الہدا ہے اور یہ مسیح دجال ہے یہ کیا ہے یہ مسیح الزلالہ ہے تو بارال پہلی تحریف تو یہی ہے نام میں انہوں نے مسئلہ کر دیا پھر ان کے سورسز بھی مخدوش غیف اور موضوع حدیث پر مدار پھر اسی پر نہیں ان کا خاص فن جو کہتے ہیں کہ مجھے ملا ہے تو کہتے ہیں مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ اکرات الوائیہ ایک تو یہ ہے کہ بہت گہری ڈیپ ریڈنگ ہے سمہ استقرار الاحداس پھر یہ ہے کہ جو ایونٹس ہو رہے ہیں ان کا استقرار کرنا اور اس کے بات کیا ہے کہ حدت الحدث والاستبسار سمہ التدبر والتعمل کہتے ہیں اس کے بات پھر اونچی بات کیا ہے حدث حدث انٹیوشن کو کہتے ہیں کہ انٹیوشن کی تیزی شارپ لس آف انٹیوشن اور استبسار پھر تدبر پھر تعمل یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے غیر معمولی جو ہے وہی صلاحیتیں حاصل ہیں اب اس کی بنیاد پر جو انہوں نے واہی تباہی اس کتاب میں بھکی ہے وہ میں اس کی کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں کئی کریکٹرز ہیں مثلا جنرل ڈین شامرون جو تھا وہ چیف آف سٹاف تھا اسرائیل ڈیفنس فورسز کا ایٹی سیون سے لے کر جو ہے نائنٹی ون تک اور اس سے پہلے جو 56 کی جو سکس دے وار تھی اس کے بعد جو ہوئی ہے اس میں بھی یہ کمانڈر تھا ایجپٹ میں جس نے حملہ کیا تو اس کی کسی تقریر کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ یہ جو دان شامرون کہہ رہے ہیں وہ لگتا ہی ہے کہ جو مسیح دجال اس کے رجال سے لی اب یہ بھی ان کی پوری تھیری ہے کہ مسیح دجال اس کے ایجنٹ ہے وہ پوری دنیا میں سفر کرتا ہے وہ ملکوں کے نام بھی انہوں نے دی ہے وہ بلغاری بھی جاتا ہے انگلینڈ میں تو خرشہ رہتے ہی ہے اور اس کے بعد سفر کرتا رہتا مختلف یورپین اقوام کے نام بھی دی ہے کہتے ہیں اس کا طریقہ وعدات یہ کہ وہ جاتا ہے وہاں جو بڑے موصر لوگ ہوتے ہیں انفلونچل لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنا مرید بنا لیتا ہے ان کو اپنا تابع بنا لیتا ہے تو یہ جو باتیں بتا رہا ہے تو کہا کہ یہ بھی اصل میں جو رجال المسی کہتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا کیسل ہے بہت ہی جناب وہ ہولناک خوفناک دہشت ناک اور کہتے ہیں میں ویسے تحدید کے ساتھ اور بلکل پن پوائنٹ کر کے نہیں بتا سکتا کہ یہ کہاں پر ہے لیکن ولیکن بالحدث ال اسلامی اقول لیکن میں جو اسلامی حدث ہے اس کے مطابق میں بتاتا ہوں کہ انہو فی فلوریدا کہ وہ فلوریڈا میں ہے امریکہ جو ایک قیاس ہے فلوریڈا تو وہاں پہ رہتا ہے تو انہیں اس کی اطلاع بھی دیتی اجھے پر ایک جگہ کہتے ہیں وہ جو ایڈم ایز ہائٹ ہے ایز ہارٹ ایزم ایز ہارٹ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ایلومیناٹی وغیرہ اس کا بانی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ یہودی الاصل ہے بلکہ کہتے ہیں بلہ استبعد ان یکونا ہوا نفس المسیخ الدجال کہتے ہیں کہ اس میں کوئی استباد نہیں ہے کہ یہ جو ایڈم ہیزویٹ ہے جو بنیائی طور پر ایلومیناٹی کا بانی ہے یہی مسیح الدجال اور کہتے ہیں لو کانا آور العین اگر وہ یک چشم ہوتا اور کہتے ہیں کہ وَلُوْ کَانا مَایِ صُوَتَ لَهُ لَحَدَّ تُذَلِكَ الْأَمْر اور کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس اس کی کوئی تصویر ہوتی تو میں ایرینل تصویر ہوتی تو میں اس معاملے کو بلکل کنفرم بھی کر دیتا لیکن بارا غالب تو وہ بہت گہرا دوست ہے اور جانی یار ہے اس کا دجال کا پھر وہ ان کو شوق ہے چونکہ صحافی ہیں تو موویز وغیرہ بھی بہت دیکھتے ہیں تو ہالی ووڈ کے کچھ جو اداکار ہیں ان کے بارے میں بھی حضرت نے پیشگوئی کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دو لوگوں کا انہوں میں چھانٹ کے ایک تو برٹ لینکاسٹر ایک امریکن ایکٹر اور ایک کلائنٹ ایسٹ وڈ یہ دو لوگ ان کے نام پورا نکلا کہتے ہیں کہ ولی حدسی اور مجھے ایک انٹیوشن ہے کہ یہ جو دو حضرات ہیں یہ بھی من رجال المسیخ الدجال یہ بھی مسیخ الدجال کی پارٹی کے لوگ ہیں اس کے ساتھ پھر جس طرح ہوتا ہے اس طرح کے تمام لوگ جو آپ سمجھ لیئے کہ آکرٹ ہوتا ہے جس میں پاس طور پر یہ علم عداد ہے پھر ایک علم جفر ہے جو غلط طور پر سیدنا جعفر سادق و سیدنا علی عزی اللہ تعالی انہو کی طرح منصوب کر دیا گیا ہے اور پھر انہوں نے کچھ آیات نکل کی ہیں کہ مہدی کے بارے میں سورہ فاتحہ کی دو آیت ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اہدین السراط المستقیم سراط اللہ نانم تعالیم غیر المغضوب عالیم ولد دول ایک تو اس میں انہوں نے مہدی برامت کی ہیں دوسرا شمس تجری لمستقر اللہ سورہ یاسین کی آیت ہے شمس رمض مہدی شمس ہے مہدی کے لئے علامت ہے اور حتہ والقمر قدرنا منازل حتی عاد کالعرجون القدیم تو کہتے ہیں جو قمر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ سلام کے لئے جو ہے وہ رمض ہے پھر انہوں نے پورا نقشہ بھی کھینچا ہے خود سے کہ مہدی تغیر القامت ہوگا بہت اونچا ہوگا ہو سکتا ہے کہ ایک سو اسی سے لے ایک سو نووے سنٹی میٹر تک ہو اور اسی طریقے سے یہ سر پہ کبھی بھی اقال نہیں باندے گا بلکہ وہ جو رونی لباس ہے جدید لباس پہنے گا اور کہا بلکل وہ اس کا جدید جو اربن اور موڈرن لائف سٹائل ہے وہ ہوگا اور جو جدید مدنی اتھ اس کو اختیار کرے گا خیر یہاں پہ ملا نہیں رہا لیکن مولان سید ابو اللہ صاحب مودود اللہ رحمہ نے تحدی تحبیر و احیاء دین میں بھی یہی بات کی ہے کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مردی جیسے بہت روایتی شخص ہوگا سر پہ ٹوپی اور کندے پہ زمال ہوگا لیکن بھار ان کی خیال کے مطابق بہت جدید شخص ہوگا اور موڈرن ٹیکنالوجی وغیرہ میں گویا ید دولہ رکھتا ہوگا تو اب واپس پلٹتے ہیں جو محمد حصہ دعوت صاحب فرما رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ہزارہ غربیہ کی حیث ہے اس سے کوئی اجنبیت نہیں ہوگی بلکہ ان سے بہت ملتے جلتے ہوں گے اور کہتے ہیں کہ ان کو مہدی کیوں کہا جاتا ہے اس ویہی سے خفیہ معاملات ہیں وہ گویا برامت کریں گے اور تورات اور انجیل جو اصل ہے اس کو سامنے لے کر آئیں گے یعنی آپ کو پتہ نہیں جو کانسپیرسی تھیاریسٹ ہوتے ہیں ان کو یہی ہوتا ہے کہ اصل چیزیں گم ہیں اس دنیا میں جو کچھ نظر آرہا ہے یہ نظر کا دھوکہ ہے سراب ہے پیچھے اصل میں ایک ایلڈرز آف زائنس زائنس بیٹھے ہیں اور کچھ الومیناٹی کا ایک آرڈر ہے وہاں کچھ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں اور انہوں نے تو بتا بھی گیا پوری کتاب کا عنوان یہ ہے کہ وہ مسلس برمودہ ہے برمودہ ٹرائنگل اس پر بہت طول طویل گستگو انہوں نے کی اور بتایا کہ یہ اس کا دجال کے ہیٹوارٹر رہے ہیں وہاں بیٹھ کر وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرتا تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ایک نمی نے فرمایا کہ وہ جو خروج کرے گا تو وہ غزب کی وجہ سے ہوگا اور ہمارے بڑے علماء انہوں نے بتایا کہ جو فتحہ خسطنطنیہ ہے وہ شاید اس کو انسٹیگیٹ کرے گی کیونکہ صحیح روایات میں اس کا تذکر آئے تو اس سے غزب ناک ہو کر خروج کر دے گا یعنی فیزیکلی خود بھی ظاہر ہو جائے تو کہتے ہیں کہ جو میری کتاب ہے یہ بنیاری طور پر یہ بجائے خود ایک بڑا صدمہ ہے مسیخ کے لیے اور کہتے ہیں کہ یہ پہلی کتاب ہے جس نے برعینا کر کے مسیخ کو واضح کر دیا ہے ہر چیز اس کی کھول دی ہے اس کی فکر اس کے تصورات اس کی حرکات اس سکنات اس کی خفیہ جگہیں جہاں وہ ٹھیرا ہوا تھا جہاں سے دنیا پنٹرول کر رہا تھا تو یہ حضرت کی کتاب ہے ان کے خیال کے مطابق یہی گویا دجال کو غضب ناک کر کے اس کا خروج کروائے مزید بھی کچھ لطیفے کی چیزیں دیکھ لیں ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ مسیخ دجال ہے ان کا خیال یہ ہے یہ کتاب کی میرا خیال ہے تو تھاؤزن کے آس پاس لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسیخ دجال ہے وہ چالیس سال ہو چکے ہیں اور اس کی پیدائش بھی عجیب طریقے سے ہوئی ہے اور اس میں انسان اور شیطان کا ملا جدا نطفہ ہے جس سے یہ پیدا ہوا ہے خلیط بین الانس والشیطان اور پھر آگے خیال لگتا ہے کہ مسیخ ہے وہ ابلیس کا گہرا دوست ہے اور اکس بھی ٹھیک ہے ابلیس مسیخ کا گہرا دوست ہے اور دونوں ارش پر بیٹھے ہوئے ہیں اور فرق کیا ہے دنیا کنٹرول کر رہے ہیں فرق یہ ہے کہ ایک مرہی ہے اور دوسرا غیر مرہی ہے ٹھیک ہے جال ان کے خیال کے مطابق انسان اور جن کا ملغوبہ ہے تو اس وجہ سے گویا اس کے اندر ایک کورپوریلیٹی بھی ہے اور ایک فیزیکل پن بھی ہے تو اب اس کے بعد پر ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کی عمر پندرہ سو سو سال ہو چکی ہے اور وہ بنیادی طور پہ ہوا شبی البشری بھی عبلیس اور یعنی آپ سمجھ لیں آگے کہتے ہیں نسخ البشری من عبلیس یعنی آپ سمجھ لیں عبلیس کا ہیومن ورزن ہے تو کہتے ہیں کہ ایک قالب اور دو روح ہیں اس طریقے سے ہیں اور یا الٹا کہلیں کہ ایک روح ہے اور کالب دو تو پھر کبھی کہتے ہیں کہ جناب یہ یمن کی پیداوار ہیں کبھی کہتے ہیں عراق کی پیداوار ہیں پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ دجال سامری ہے یہ بات کئی لوگوں نے کہی ابھی ہمیں اسرار عالم انڈیا کے کالے میں انہوں نے بھی یہ بات کئی اور بھی لوگوں نے اس کو تھیورائز کیا یہ جو سامری ہے اصل میں یہ دجال ہے چونکہ وہ کہا گیا بھی لا مساس اور یہ ہے کہ تمہارے لئے ایک معاید ہے جس کی خلاف وزی نہیں کی جائے گی تو اس سے لوگوں نے عجیب تھیوریس بنائی ہے کہ جو سامری ہے وہ ابھی تک زندہ ہے اس لئے سامری ہی دجال تھا تو کہتے ہیں کہ وہی حضرت موسی علیہ السلام نے اس کو نکال دیا مصر سے اور پھر وہ نکلے گا اور پھر وہی بات ہے کیونکہ وہ خود مصری ہیں تو کہتے ہیں کہ آخری دور میں مصر ملک ہے چونکہ وہ مہدی کیسل میں آپ سمجھ لیں کہ ارد گرد مسیح دجال ہے اس نے فرائنہ مصر ان سے تعلیم حاصل کی ان سے کہانت کا علم نجوم کا سہر کا ہندسہ کا طب کا اور پھر علوم النبات حیوانات مادن فیزیا کیمیا تو وہ ان تمام علوم کو حاصل کیا بھی ان سے فرائنہ مصر تھے ان سے پرانے علوم حاصل کیا یہ میں بتا چکا ہوں کئی ملکوں کا سفر کیا اور کئی ملکوں کے جو باثر افراد ہیں ان کو گویا متبنہ بنا لیا اپنا بیٹا بنا لیا اپنا رام کر لیا پھر اس کے بعد ایک اور جیسے کہتے ہیں کہ یہ جو صاحب ہیں یہ ظاہر ہوں گے ایک حاکم کی لباس میں آئیں گے اور غالبا ستکون الولايات المتحدہ الامریکی غالب امکان یہ ہے کہ جو امریکہ ہے تو یو ایسے کے صدر کے طور پر ظاہر ہوں گے اور پھر یہ ایک اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ابلیس میں اور دجال میں ایک پورا کانٹیکٹ ہوا ہوا ہے اور وہ خاص انہوں نے یہ بھی تہہ کیا تھا کہ تہہ ہوا تھا کہ دجال ہے برمودہ ٹرائنگل کے قریب بڑا محل بنوائے گا ابلیس کے لئے بھی تاکہ لوگ آپس میں مل کر سارے معاملات کر دیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بات بھی مجھ پر کھل گئی کہ دجال نے بہت سے کچھ کتابیں ہیں اس کے مذکرات ہیں وہ میرے ہاتھ لگ کی فلمیں بنی ہیں اس پر اور بہت کچھ ہوا ہے اور پھر یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں اور بہت سے جگہوں میں آپ کو پتہ ہے نی ایک سیریز کئی آئی تھی اس میں بتایا گیا تھا ایک بنائی کی تھی سیریز تو یہ ہے کہ جو کچھ میڈیا میں ہو رہا ہے اس میں ڈیویل ورشپ ہو رہی ہے اور مختلف بڑے بڑے جو ادھاکار گلوکار ہیں یہ ہو بھی سکتا ہے یہ نہیں کہہ سب کا سب غلط ہے لیکن یہ اس کو خاص طریقے سے ایک تھیورائیزیشن کی گئی اور پھر کہتے ہیں کہ جو اپنا دجال ہے اس نے بہت لمبے مجلت میں لکھا ہو ہے آپ سمجھ لیں کنکلوجن اور اس میں اس کے عنوانات بھی شروع میں بتایا ہے کہتے ہیں جو پانچ مجلت ات ہیں پہلے اس کا عنوان ہے اندما املک الدنیا کہ جب میں دنیا پر غلبہ پالوں گا دنیا کی حکومت میرے پاس آئے گی تو پھر پانچ جو مجلت ہیں اس میں اس کی تفصیلات ہیں کہ وہ کیا کریں گے اور دوسری ہیں وہ کیا ہیں کہ اور پھر جو باقی ہیں اس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ دن کے جس دن پورا کون پوری کائنات میرے قبضے میں ہوگی اور یہ قررہ زمین ہے یہ میرا دفتر بن جائے تھکے اور اس طرح میں کہا ایک کتاب کے ٹائٹل میں جو فلائنگ سوسرز یا اڑن تشتریہ ہیں اس پر بہت طول طویل گفتور کی ہے اور بتا ہے کہ اڑن تشتریہ ہیں یا یو ایف ایف وغیرہ ہوتے ہیں یعنی دجال کے جو آپ سمجھ لیں اس کی سرویلنس یا اس کی جو نگرانی کا نظام ہے وہ ہے بس آخر میں ایک جملہ ختم کرتے ہیں وَاَقْسِمُ لَكُمْ بِاللَّهِ غَيْرَ حَانِسْ أَنَّهُمْ مِنْ حَاذِهِ الْعَوْزِ یہ جو ارن تشتریہوں کے جو لوگ ہیں کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور میں اس میں حانس نہیں ہوں گا کہ وہ اسی زمین سے ان کا تعلق ہے وَمِنْ اَبْنَائِهَ اور وہ زمین ہی کے مکین ہیں وَلَكِنَّهُمْ غِجَارُ المسیخ الدجال لیکن وہ وہی ہے مسیخ الدجال ہے اس کے آپ سمجھ لی یہ کہ لوگ ہیں اس کی فوج ہیں وَتِلْكَ الْعَتْبَاقِ مِنْ اِخْتِرَائِ هِلَّذِ سبق ابھی زمان بھی قرون اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو ابھی سپیس شپ وغیرہ بنائی ہیں یہ جو اڑن تشتری ہمیں نظر آتی ہیں بنیادی طور پر یہ ہم سے کیونکہ وہ دجال اور اس کی ٹیکنالوجی بہت آگے کی ہے تو وہ بہت پہرے اس طرح کی اجادات کر چکے اور اس میں آگے نکل چکے تو یہاں اب مصر سے ہم نے دو افراد کا تذکرہ جو ہے وہ کر لیا ہے وہ مکمل ہو گیا برسغی پاکوہن سے جس مفکر کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ ایسے صاحب ہیں کہ عرب و عجم میں اور مصر میں اور سعودی عرب میں جہاں پر بھی لوگ پیدا ہوئے انہوں نے تعویلات کی اور نئی نئی ندرتیں نکالی وہ سب ان کے سامنے حیج ہیں اور یہ برس صحیح ہی آپ سمجھ لیجئے کہ اجاز ہے کہ وہاں ایسی عظیم ہستی پیدا ہوئی اور ابھی میں تھوڑا سے جب ان کے افکار کا تعارف کراؤں گا تو آپ بھی متحیر رہ جائیں گے کہ ایسی چنگاری بھی عرب اپنی خاکستر میں تھی پیروس صاحب ہیں ان کا نام اسرار عالم ہے اور یہ بھارت کے ہیں جھاڑ گھنڈ کے علاقے کے ہیں ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں تو نئی دیلی میں ہی رہتے ہیں شاید یہ اور جماعت اسلامی سے متعلق رہے اور کئی زبانوں کے جاننے والے ہیں خاص طور پر قدیمی زبان ہیں عبرانی اور سریانی عربی فارسی اور بہت سی جو ہیں وہ ہلسنہ شرکیہ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے بڑے ماہر ہیں اور علی گڑھ ہی کے الومنس ہیں اور جس میں نے اس کیا کہ جماعت اسلامی سے جنل ہے انگلیش کا میگزین ہے ریڈینز کے نام سے اس میں بھی رہے شاید بلکہ مدیر بھی رہے پھر جو تعریف تھوڑا بہت نیٹ پہ ایویلیبل ہے کہ اسلامی فک اکیڈمی جو انڈیا میں ہے اس میں توصیح خطبات بھی دیتے رہے تو کئی کتابیں انہوں نے لکھیں ایک ان کی سیریز جو تھی عالم اسلام کی صورتحال تو عالم اسلام کی اخلاق صورتحال عالم اسلام کی روحانی صورتحال عالم اسلام کی سیاسی اور معاشی صورتحال ایک تو یہ سیریز ہے جو ان کی چلی پھر جو دوسری چیز جو ہم سے ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ دجال ہے فتنہ دجال پر انہوں نے کافی کام کیا اور بہت سی کتابیں تصنیف کی اور اس میں ایک تو یا ساری جبل کے نام سے کتاب آئی کیا دجال کی آمد آمد ہے میرا خیال ہے کہ یہ پہلی کتاب تھی جو اس موضوع پر انہوں نے تصنیف کی اس کے بعد پھر کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں یہ کتاب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ 99 میں آئی ہے چولائے 99 میں پہلی مرتبہ چھپی اس کے بعد دجال کے نام سے ایک سیریز ہے اس کے تین حصے ہیں اس کے پہلا حصہ سن 2000 میں آیا دوسرا 2001 دسمبر میں اور تیسرا بھی اس کے ساتھ ہی آگیا پھر ایک اور کتاب انہوں نے لکھی فتنے دجال اکبر خطرات اور تدابیر یہ 2002 میں کتاب آئی پھر اسی سیریز میں دو اور کتابیں آئیں ٹائٹل اس کہے کہ مارکہ دجال اکبر تفقیر تربیر اور تعمیل تو اس کی پہلی جل دو 2004 میں آئی اور دوسری 2005 میں آئی اس کے بعد شاید کافی لمبے عرصے ایک طرح غیبوبت میں رہے اس کے بعد جو میرے سامنے ہے 2013 میں ایک کتاب آئی جس کا اس موضوع سے دجال کے موضوع سے تعلق نہیں تھا لیکن ان کے تینز چونکہ ایک جیسے ہیں وہ اب یہ جو صاحب ہیں میں نے اس کیا ہے تقریبا آج سے پندرہ سال پہلے میں نے ان کی ساری کتابیں پڑھی کیونکہ وہ موضوع تھا اور ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھی تو ان صاحب کو پڑھنا بہرحال ایک جیسے منٹل ٹورچر سے کم نہیں ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد آپ کا دماغ ٹھکانے پہ رہے تو اس کے لئے جو ہے وہ ایک باداموں کی پوری بوری آپ کے پاس ہو نہیں چاہیے اور ایک کنستر جو ہے پورا خمیرہ گاؤ زبان کا یا ایک ہمدرد کی دماغون دوائی ہے اس کا ہونا چاہیے پھر ہی آپ اس میں سے بچ کے نکل سکتے یعنی بس وہ ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا کنسپیریسی تھیوریسٹ ہوتے ہیں مغرب نے بہت بڑے بڑے کنسپیریسی تھیوریسٹ پیدا کی ہے جب سے یہ کرونا ایک اور ویڈ نائنٹین کا کھیل کھیل جا رہا ہے تو اس کے نام سے اور وہ بھی تیس ایک سال سے کنسپیریسی کے ہی شغل میں مبتلا ہیں تو لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ کتابیں ہمارے جو آجناب ہیں اسرار عالم صاحب ان کی کتابیں اگر انگریزی میں تردمہ ہو جائیں اور غشت پہنچیں تو میں تو خیال ہے کہ سارے بڑے بڑے لوگ وہ آجناب کی خدمت میں حاضر ہو کہ ان سے بیعت بھی کر لیں گے اور مرید ہو جائیں گے یعنی اتنی گنجلک چیزیں ہیں اتنی گھنچکر اس میں باتیں ہیں کہ آدمی بلکل متحیر رہ جاتا ہے اور میں ابھی بھی دوبارہ جب ان کی لوگو دیکھ رہا تھا ستمتائزیشن ہیں اتنی ہائرارکیز ہیں اتنی ٹپولوجیز وہ بناتے ہیں کہ وہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ بات کو کہاں سے پکڑا جائے نیکی پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان کا بیسک ایک تھیم ہے جو ان کی ایک فکر بندی ہے اور وہ ایک جیسے ون پیجر ہوتا ہے پیش لفظ وہ پیش لفظ ان کی ہر کتاب کے شروع میں آتا ہے جیسے وہ ان کا پورا تھیم ہے میں تھوڑا پڑھ سنا دیتا ہوں تاکہ پتہ لگے نا کہ بظاہر وہ ایک اپنی طرف سے اخلاص کے ساتھ سب کام کر رہے ہیں تو حامدن و مسلی نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی امت بنی نو انسان میں وہ آخری امت ہے جو منصب شہادت پر فائز کی گئی ہے چنانچہ پوری انسانیت کی کامیابی کا انحصار اب اسی گروہ پر ہے بیسویں صدی سوی کے آخری دہائی تک آتے آتے واضح طور پر محسوس ہونے لگا ہے کہ یہ امت تاریخ انسانی کے اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جس کی خبر دیتے ہوئے آنزور صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا تھا انقریب قوم تم پر ٹوٹ پڑھنے کے لئے بلاوہ دیں گی جیسے بھوکے جانور کھانے پر کوٹ پڑھنے کے لئے بلاوہ دیتے ہیں اس اندوہ ناک صورتحال سے زیادہ قرب کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ جو دنیا کا واحد گروہ ہے جسے ماضی حال اور مستقبل کا کافی علم آگے ما کانا وما ہوا قائم ان کی ایک کتاب الگ سے کتاب چاہ اس نام سے بھی ہے ما کانا وما یپون کے نام سے تو کہتے ہیں کہ اس کو یہ علم دیا گیا ہے آج حیران اور بھٹک رہی ہے اور دنیا کی تاریخ کی تاریخیوں سے روشنی کی بھیق مانگ رہی ہے چودہ صدیوں بعد آثار قیامت کے زائد ہونے کی رفتار تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے گویا کوئی ہارٹ ٹوٹ جائے اور یکے بعد دیگر دانیں گرنے لگیں یہ ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے ان حالات کے تقاضی تھا کہ قرآن حدیث مبارکہ کی روشنی میں امت کی صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لیا جاتا موجودہ حالات کی تبدیلی چنانچہ انہی امور کے پیش نظر رکھ یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے جس میں مختلف آناوین کے تحت بحث کی گئی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے انہو سمیون مجیون قریب یہ ان کا ون پیجر ہے جو آج اس سب کو انہوں نے دیکھا ہے اور جیسے اقبال کا ایک شیر ہے ستیزہ کار رہا ازل ستائی مروز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی تو وہ اصل میں ایسی دیکھ رہے ہیں یعنی آغاز کرتے ہیں ابلیس کے واقعے سے اور پھر ابلیس سے آگے شروع ہوتے ہیں آدم کے ساتھ جو معاملہ ہوا پھر سیدنا نوح کے زمانے میں دجال کا ایک ظہور اور بروز ہوا پھر ہر دور میں ہوتا رہا انبیاء کے تذکرے یہاں تک کہ سیدنا موسیٰ کے دور میں ظاہر ہوا سامری کی شکل میں پیشے میں دعوت عیسی صاحب کہا بھی بتایا تھا اور پھر اس کے بعد سامری دجال تھا اور اس کے بعد چلتا رہا چلتا رہا اور دجال دنیا کو گورن کر رہا ہے اور ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے اور پھر یہ کہ وہ کہاں پر رہتا ہے پرانے مجید کی جیسے آپ کو لگتا ہے کہ ایک تفسیر اشاری ہے وہی جو میں نے پہلے کہا تھا کہ نیومرالوجی بھی ہے اس کے اندر اور زبانوں کے حوالے سے بھی ہے مختلف نبوات اور پیشگوئیاں ہیں ان کی تعویلات بھی ہیں یعنی سب کچھ ہے مطلب میں یہ اس کہتا ہوں نا کہ مختلف لوگوں کے ہاں جو لوگ ہیں ان کے ہاں مختلف چیزیں آپ کو ملیں گی ان کے ہاں وہ سب کچھ میسر ہے اور اتنا کچھ واہی تباہی وہ بھولتے چلے جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں مطلب میں وہ انوانات بھی پڑھنا شروع کر دوں تو آپ سوچیں نہیں کہ یہ کیا سرنس میں گفتگو میں کر رہا تو ابھی میں ایک کوکبی مقتدرہ بتاتے ہیں جو گورن کر رہی ہے اور جو دجال اور عبلیس کا گھٹیوڑ ہے جو اس کائنات کو گورن کر رہی ہے چلا رہی ہے میں اس کی تھوڑے سی بتاؤں گا کہ انہوں نے مختلف چیزیں کیا بیان کی لیکن میں ایک اور بات بہت اہم از کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب فضول باتیں بیکار باتیں کی ہے غدی کلام کی یہ سب کیسے کرنے کے قابل ہوئے ایک سنگل آدمی کچھ اتنی باتیں کر رہا ہے اور بولتا چلا جا رہا ہے یہ سب کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے اور یہ تمام جو گمراہ جو جو بھی لوگ ہمارے ہاں آتے ہیں اور جن پہلے کیا کرتے ہیں پہلے وہ ڈسکریڈٹ کرتے ہیں اس امت کی تعریف کو حرط لاہوری علی رحمہ کا ایک جملہ ہمارے استاذ بار بار سنایا کرتے ہیں کہ دین نام ہے دو چیزوں کا فکر آخرت کا اور اعتماد السلف کا تو آپ دیکھئے جتنے ہر دور میں نئے پرانے دور میں جو گمراہی آئی ہیں تو ان سب کے پیشے آپ دیکھیں گے ایک تو دنیا پرستی ہے نفس پرستی ہے اور دوسری چیز نفس پرستی یا دنیا پرستی کا جو پروجیکٹ ہے اس کو ایکچولائز کرنے کے رستے میں رکاوٹ کیا ہے وہ علوم نبوت ہیں وہ ہمارے اسلاف ہیں ہماری دینی روایت ہے تو ہر اس طرح کا شخص جو ایک نئی آواز گلند کرتا ہے ایک نیا جھنڈا علم لے کر آتا ہے رمت کی تمام پریشانی اور مسیبتوں کا مسیحہ بن کے اور اس کا درد درما بن کے آتا ہے اس کی ٹیکنیک یہی ہوتی ہے اگر آپ کلونیل پیریڈ سے لے لیں دوسرے سید سے شروع ہو جائیں جی راج پوری ہیں اور پھر اس کے بعد علام پرویز ہیں اور لوگ ہیں علام مشرقی علام انہیت اللہ مشرقی وہ بہت دلچسپ کیس ہیں ان کو آپ پڑھیں تو ایک زمانہ تھا جب وہ تقریر کیا بڑے جوش سے تقریر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں اور پھر اینڈ میں جو پانچ لفظ بتاتے ہیں وہ کیا ہیں کہ مولوی کا مذہب غلط ہے مولوی کا مذہب غلط مولوی کا غلط مذہب ان کی تحریر بھی ہے بہت معروف بہت پوپولر ہوئی تو آج کے دن بھی آپ دیکھ لی جو بھی اس طرح کے افکار ہیں جو گمراہ کن ہیں ان سب میں یہ ہوتا ہے کہ دینی روایت پر اٹیک ہوتا ہے اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے علماء ہیں مولوی ہیں کوئی بھی آپ ان کے لیے کوئی بھی پیجوریٹیو اسٹمال کر لیں آپ تو وہ یہ ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے اب میں ان کی ایک کتاب ہے امت ایک تو یہ ہے کہ امت مسلمہ کے دو حقیقی دشمن ہوا کرتے ہیں ہر دور میں انبیاء کے دین اللہ کے اور یہ جو رسول ہوتے ہیں ان کو دو محاذوں پر مسلسل چیلنج کا سامنا ہوتا ہے دو دشمن ہیں دو محاذ ہیں پہلا خارجی محاذ ہے یہ کون لوگ ہیں جو انبیاء اور صالحین کے مقابل میں آتے ہیں وہ خارجی محاذ پر کہتے ہیں عبلیس ہے دجال اکبر ہے شیعتین ہے منکرین حق سفارہ ہوتے جس کو حضب الشیطان بھی کہا جاتا ہے داخلی محاذ کیا ہوتا ہے داخلی محاذ پر مذہبی حکمران مذہبی علماء اور مذہبی مشائق سفارہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ رسول اللہ دین اللہ امت مسلمہ ان دو لوگوں سے خطرہ پھر آگے تفصیل چیزیں بیان کی ہیں پھر آگے وہ ایک بیان کرتے ہیں پوری جیسے آپ سمجھ لینا ایک مثال دیتے ہیں تمثیل بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جی اگر آپ سوچیں کہ رات کا پہرہ ہے گھر کے مکین باہر پہرے دار ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں سب ٹھیک ہے ہر چیز محفوظ ہے تو ہر بار یہ جواب ملتا ہے تو اتنی دیر میں چند راہگیر اور آتے ہیں اور مکینوں اور پہرے داروں کو مطلعہ کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ گھر کی پشت پر چوروں نے نقب لگا لیے اور گھر کا سامان چوری کر کے لے جا رہے ہیں اس پر جو پہرے دار ہیں وہ راہگیروں کو ملامت کرتے ہیں اور مکینوں کو اتمنان دلاتے ہیں کہ سب کچھ محفوظ ہے کوئی چور داخل ہوا نہ کسی شئی کی چوری ہوئی دیوار میں کوئی نقب لگائی رہے ہیں اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کتن کوئی نقب ہوا ہے جو وہاں سے گزر رہے ہیں راہگیر ان کو غلطی لگی دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اگر چوری ہوئی ہے واقعی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چور ہیں وہ پہرے دار چور وں سے ملے ہو ہیں اور مطلب وہی بات ہے چور کون ہے چور عبلیس ہے نجال ہے اور شیطان ہے پہرے دار کون ہیں پہرے دار علماء ہیں مشایخ ہیں حکمران ہیں اور جو راہگیر آ رہے تھے اور آ کر بتا رہے تھے کہ آپ دیکھئے ہو رہا ہے کچھ انٹروجن ہو رہی ہے کوئی اس طرح لکیتی ہو رہی ہے وہ لوگ ہیں جو مخلصین ہیں مسلحین ہیں مثلا اسرار عالم صاحب جیسے عظیم لوگ جو توجہ دلا رہے لیکن وہ جو آپ کے پہرے دار ہیں وہ ان کو ملامت کر رہے ہیں تو اب کہتے ہیں کہ دین اللہ رسول اللہ قرآن سنت سیرت سب چیزیں جو ہیں کہ ان کے تعلق سے جو ہے ان دعویوں کی اصل حقیقت یہ کہ کو کبھی مقتدرہ چھے سو اکسٹ ایسی سے لے کر اب تک اپنی عظیم منصوبہ بند اور مسلسل کی جانے والی سادشانہ کارکوائیوں کے نجیزے میں اس موقع پر پہنچ گئی ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس نے ان پندرہ سو سالوں کے دوران اسلام رسول اللہ قرآن سنت رسول اور امت مسلمہ کی حقیقت کے حتمی اور اریجنل ثبوت اور آسات کل یتن مٹا دی ٹھیک اب کہتے ہیں کہ کوکبی مقتدرہ کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو میں تھوڑا سا ارز کر دیتا ہوں یہ کوکبی مقتدرہ اس میں ہے میں بس کچھ انوانات پڑھ سنا دیتا ہوں کہ کوکبی مقتدرہ کیا سب سے اوپر اس میں ابلیس ہے دجال اکبر ہے شیعاتین ماورہ ارزی ہے یہ ایک ہائرارکی ہے اس کے نیچے مطبع مخلوقات ماورہ ارزی اس کے بعد خنزیر اس کے بعد مسیل دجال اکبر ارزی معمول دجال اکبر ارزی متلقہ دجال اکبر ارزی اس سے آگے ہیں رئیس روحسہ شیخ شیوخ نیچے انگلیش میں چیف اف دی ایڈرس رئیس روحسہ جولہ رئیس روحسہ تور رئیس مجلس علیہ برسر زمین رئیس تفقیر علیہ رئیس تربیر علیہ اس کے بعد رئیس چلیں اب مطلب یہ ہے کہ میں آخر تک پڑھ دوں تو کچھ ایسے نہ ہو کہ ریکارڈر بسم ہو جائے تو یہ تقریباً میں نے ابھی آپ کو 18-19 حیرارکی کی چیزیں بتائی ہیں یہ کل ملاکر سکسٹی سکس ہے تو یہ کوکبھی مقتبرہ ہے جس نے امت مسلمہ سے اس کی پوری دینی روایت چھین دی اس کی ویسے ہوا کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ پنہ سو سالوں میں ہر لمحہ ہر مقام ہر موڑ پر کوکبی مقتدرہ کو اپنے اس مشن کی تکمیل میں مذہبی حکمران مذہبی علماء اور مذہبی مشائق کا عملی تعاون حاصل رہا ہے امت مسلمہ کے مذہبی حکمران مذہبی علماء اور مذہبی مشائق ہی دراصل ان کے اصل آلہ کار اور جارہ کی طرح کام کرتے ہیں 661 اسی کے بعد مسلمانوں میں چھپے یہودی علماء اور یہودی اساتین کے ذریعے اور بعد میں بازابتہ معرض وجود میں آئے مذہبی حکمران وں مذہبی علماء اور مذہبی مشائق کی عمل داری میں اس کام کو سر انجام دیا گیا آگے کہتے ہیں کہ سب کچھ لٹ گیا ہے امت مسلمہ تحید آمن ہو چکی ہے امت مسلمہ کے پاس دین اللہ کی تاریخی حقیقت کو ثابت کرنے کے لئے ان کے دلوں میں جابوزی ایمان کے سوا کچھ بھی باقی تشکیل دے کر رائج کر دیا گیا ہے اور دوسری جانب اسلام قرآن رسول اللہ اور امت مسلمہ کی ایک ایک حتمی نشانی روح عرضی سے مٹا دی گئی اور کہتے ہیں کہ اصل تو ختم ہو گیا اور اس کی جگہ ایک جالی مذہب کی تشکیل کی گئی ہے اور اس کوشش میں چھے سو اکسوٹ اور نو سو کے اس وی درمیان پائے جانے والے اکثر مذہبی حکمرانوں مذہبی علماء اور مذہبی مشائح کوکبی مقتدرہ کے ساتھ برابر کے شریک رہے تو اب اس کے نتیے میں کہتے ہیں کہ ہوا کیا ہے یہودیت کی تابعیت میں اس مذہبی مسلکی اور مشربی اسلام کو موثب اور مدلل بنانے کے لئے کیا کیا گیا ہے نمبر ایک غیر دینی تفسیر قرآن نمبر دو جالی سنت نمبر تین احادیث نمبر چار غیر دینی غیر ربانی غیر قرآنی غیر نبوی فکہ اصغر اور فکہ اکبر نمبر پانچ غیر دینی غیر ربانی غیر قرآنی غیر نبوی تصوف اور نمبر چھے جالی اور تراشیدہ خراشیدہ یعنی تیلرڈ تاریخ اسلام اور تاریخ امت تو یہ ہیں جناب اصلاع العالم صاحب اور یہ ان کا مقام مطبع ہے اور افسوس کی بات ہے مطبع ایسے لگتا ہے کہ یعنی اگر بصیرت ہوتی تو شروع میں ان کی ابتدائی کتابوں ہی میں یہ جراسیم پائے جاتے تھے یعنی یہ کتاب جو جس میں پڑھ رہا ہوں یہ تو تقریبا آپ سمجھ یا ساری الجبر کیا دجال کی آمد آمد ہے یہ تقریبا اکتوبر نینانوے میں چھاپی اور دوبارہ ایک اور ایڈیشن دوہزار ایک میں چھاپا اسی طریقے سے عالمی اسلام کی روحانی صورتحال یہ کتاب بھی جو ہے ادارہ معرف اسلامی جو ہے وہ کراچی نے چھاپی اسی طریقے سے پرپوزے لوگ نکالتے ہیں اور چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن اب یہ جو میں نے باتیں آپ کے بات پڑھ کے سنائی ہیں اس کے بعد گمراہی اور کسے کہتے ہیں یعنی اگر یہ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے کسے گمراہی کہتے ہیں یعنی پوری امت ختم ہو چکی پوری غارت ہو ان جیسے کچھ ڈانیشور اٹھے ہیں اور ان کو وہی ہوئی ہے انہوں نے اس امت اس کو بچانا اس کو آگے لے کے چلنا تو یہ مطلب واقعہ یہ ہے ہمارے کیونکہ سوشیولوجیکل یا سائکولوجیکل یا سائیککک ریسرچ اس کے روایت نہیں ہے ورنہ یہ صاحب ایک ریسرچ کا موضوع کہ ایک آدمی کس طریقے سے آگے جاتا ہے اور خاص طور پر یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے نوولٹی پیدا کرنا اپنی اپچ نکالنا یہ بہت بڑی بات ہے حضرت 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 رحمہ کو آپ پڑھیں وہ کہتے ہیں کہ اور کتنے بڑے عالم تھے کتنے بڑے فقی تھے کتنے بڑے مفسر تھے پھر تصورف میں کیا ان کا مقام تھا مجدد کا مقام حاصل تھا ان کو خاص طور پر تصورف اسلامی میں لیکن وہ بار بار کہتے ہیں کہ بھئی میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی بھی نئی بات نہ نکال دوں اور میں بہت احتیاط کرتا ہوں اور جب بھی بات سوشتی ہے تو کرتا ہے کہاں کہاں سے لوگوں کو لے کر آتا ہے اب میں ان پہ گفترو ختم کرتے ہوئے جو ان کی جو لیٹس کتاب ہے وہ دو آزار تیرہ میں آئی سرسید کی بصیرت تو یہ جنوری تیرہ میں اس کا پہلا ایڈیشن چھپا اور اس کے بعد مارچ تیرہ میں دوسرا ایڈیشن چھپا چونکہ ایڈیشن چھپنا اس وقت سے بھی ہے چونکہ یہ فری تقسیم ہوتی ہیں پتہ نہیں ہم کون سپانسر ہے کون کرتا ہے مجھے جب اس زمانے میں دجال سریز آتی تھی تو کئی کئی اداروں میں ہمارے اپنے ادارے میں بھر بھر کے بندل کتابیں کئی کئی نسکے تقسیم ہونے کے لئے آتے تھے تو گویا جیسے بہت مذہبی جوش و جذبے کے تحت ان کی کتابیں ایک زمانے میں بہت پھیلائی گئی اور مفت تقسیم کی گئی اب یہ دو آزار تیرہ میں انہوں نے کتاب لکھی ہے سرسید کی بصیرت کے گنیادی سبب تقییف یعنی کنڈیشننگ ہے مسلمان معاشروں میں اس تقییف کو قائم کرنے والے حکمران اور علماء تھے نمبر تین مسلم معاشرے کو سردیوں تک اس تقییف میں مقید رکھنے والے علماء تھے نمبر چار مسلم معاشرے کو سردیوں کی اس تقییف اور اس کے نتیجے میں آئے زوال و انہتاز سے نکالنے کی واحد را ارتقائی نظام تعلیم یعنی پروگریسیو ایڈوکیشنل سسٹم ہے اچھا نمبر پانچ ارتقائی نظام تعلیم کی سب سے آسن تدبیر فی زمانہ سرسیت کی بصیرت یعنی ویجن آف سرسیت میں مزمر ہے نمبر پانچی وہیں پہ خاگ جہاں کا خمیر تھا تو بلکل اپنا انہوں نے شجرہ بتا دی اور پھر اس کے بعد تنقید کی ہے پھر کافی ٹیکنیکل گفتگو کی ہے علی گڑھ یونیویسٹی میں کیا ہو رہا ہے اس پہ بھی نوحہ کہا ہے کچھرہ تخلیق ریسرچ کے رام پہ یہ ہو رہا ہے اس میں سے بہت سی بات ہیں تو ٹھیک بھی ہیں لیکن وہ پورا جیسے علی گڑھ پر بھی تبرہ کیا ہے کہ وہ اپنے بانی کے اس سے ہٹ گیا اور فلاں فلاں کام کرنے چاہیئے تھے اور وہ اتنی پیچیدہ زبان ہر جگہ استعمال کرتے ہیں اس کو نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم چھے سو بتیس کی وفات یعنی چھے سو بتیس کے بعد کی اسلامی تاریخ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ واقعہ کربلا یعنی چھے سو اسی کے بعد امت مسلمہ محمدیہ کی فکری علمی عملی اور ادارہ جاتی بحالی کے لئے یعنی واقعہ کربلا کے بعد امت مسلمہ کی فکری علمی عملی اور ادارہ جاتی بحالی کے لئے سب سے توانہ اور موجز آثار آواز انیسویں صدی کے آوائل میں ہندوستان میں بلند ہوئی یہ آواز تھی مرزا اصد اللہ خان غالب کی تو یہ پتہ لگ گیا کہ نبی صلی اللہ کے بعد اور واقعہ کربلا کے بعد جو ہے وہ سب سے صحیح آواز اور سب سے پختہ آواز اور جو سب بحالی کی تھی وہ غالب کی آواز تھی اور پھر غالب کے کچھ اشاق نکل کیے گئے ہیں فارسی کے مجدہ صبح درین تیرہ شبانم دادند شم کشتند خرشید نشانم دادند اور اور اپنی بڑائیاں بیان کی گئی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیاہ راتوں میں مجھے صبح کی بشارت دی گئی اور شمہ کو بجا دیا اور سورج کی نشان دہی جو ہے وہ کر دی گئی اور اسی طرح کے آگے کہ رخ کشودند لبے حرز سرائم بستند دل ربودند دو چشم نگرانم دانم تو مجھے کہا کہ مجھے اپنا جلبہ دکھا کر جو میرے حضر سرائ بہودہ لبوں کو سی دیا گیا اور میرا دل چھین لیا گیا اس کے عوض دیکھنے والی دو آنکھیں عطا کرتی گئیں تو یہ صاحب پیدا ہوئے ہیں اور یہ اسرار عالم صاحب جہاں پہنچے ہیں اور اس جگہ پر جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مرزا غالب جو ہیں وہ اصل میں بڑے آدمی تھے اس سے گویا پھر آگے بات چلی ہے اور آگے کہتے ہیں کہ بھی چھے سو اسی اسوی کے بعد امت مسلمہ ایک ایسے دور مسلمہ میں داخل ہو گئی جس نے رفتہ رفتہ اس کی ساری توانائیاں سلب کر کے اس کے جسد کو معتل اور زندہ لاش میں تبدیل کر دیا تھا اس تاتفل اور نین جانی میں اسلام کو زندگی کے میدان عمل سے عملاً بے دخل اور قرآن اور راہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی حیات طیبہ کو محجوب بنا کر رکھ دیا تھا اسلام کرنے والے اسے قبول جذب اور باراوت کرنے اور ایسی اسلام کو استحکام بخشنے کی ہر قوت مادوم ہو چکی تھی اسلامی تاریخ میں مرزا صدی اللہ غالب وہ پہلی شخصیت ہے جو اس حقیقت سے آگا ہوئی ہے کہ امت کی اس قیفیت کی کناہ کیا ہے اور اس قیفیت سے نکلنے کی راہ کونسی ہے تو اب کہتے ہیں غالب نے آگاہ کیا کہ چھے سو اس وی کے بعد امت مسلمہ محمدیہ جس بیماری میں مقتلعہ کر دی گئی ہے اسے تقویف یعنی کنڈیشننگ کہتے ہیں اور اس تقویف سے نکلنے کی شاہ علم کی بازیافت ہے علم کی بازیافت سے مراد قرآنی انسان کی بازیافت ہے یہ عرش کی آواز تھی جو غالب کے نت سے بلند ہوئی آتے ہیں غیب سے یہ مزانی خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے تو اس کے بعد پھر حمد دلائی ایک تو تبدیلیوں کی اصلی ارادت اللہ کا ادراک کرنے اور منصوب ربانی کا حصہ بننے کی تغریب دی تو چودہ سالوں کے قرون مسلمہ میں رہتے ہوئے ارادت اللہ کا ادراک کرنے اور منصوب ربانی کا حصہ بننے کی تغریب دی انسانی ذہن و فکر پر جو گھٹا ٹوپ تاریخی چھا گئی تھی آگے کہتے ہیں سرسید غالب کے پہلے معنوی فضل ثابت ہوئے غالب کا لاہوتی انفجار واقعہ کربلا کے بعد واقعہ ہونے والا سب سے بڑا اور توانا انفجار تھا جس نے یکے بار دیگرے تین متسلسل انفجارات کو جنم دیا یہ تین انفجارات درج زین ہیں نمبر ایک جو ہے وہ سرسید کا فکری انفجار نمبر دو حالی کا فکری کا علمی انفجار ہاں سرسید کا فکری انفجار حالی کا علمی انفجار اور اقبال کا حرقی انفجار تو یہ تین انفجار ہیں اور یہ ساری انفجار پڑھنے کے بعد ہمارے اپنے دماغ کا بھی انفجار جو ہے وہ ہونے والا ہے جیسے میں نے اس کیا تھا کہ پہلے جب ان چیزوں کو پڑھا تھا تو اس وقت بارہل قواہ اتنے مضمئل نہیں ہوئے تھے قواہ لیکن اب بارہل جو ہے وہ اس عمر میں اس سب کو پڑھنا بارہل ایک منٹل ٹورچر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حالت پر رحم فرمائے